ایک درخت پر ایک کبوتر بیٹھا ہوا تھا اس کے سامنے موت کھڑی تھی اور وہ اسے گو رہا تھا زمین پر ایک شکاری تیڑ کمان میں جوڑے ایک جگہ پر چڑھائے کھڑا تھا آسمان پر ایک باز پر پھلائے کبوتر کے سر پر منڈلا رہا تھا اور کبوتر پر چپٹنے ہی والا تھا اور شکاری تیڑ چلانے ہی والا تھا وہ کبوتر بیچارا جائے تو کہاں جائے زندہ بچنے کی کوئی بھی امید نہ بچی تھی کبوتر خدا سے دعا مانگ رہا تھا کہ مالی کو خالق اب تو ہی بچائے تو چاہے تو بچنے کی کوئی سورہ نکال سکتا ہے ورنہ میری موت اب یقینی ہے اسی سنا میں خدا کی قدرت سے ایک سامن گاس میں رنگتا ہوا نکلا اور اس نے شکاری کے پاؤں پر کاٹ لیا شکاری تکلیف سے چیخنے لگا سامب بہت ذریلا تھا شکاری کے تن بدن میں آگسی لگ گئی تیڑ اچانک کمان سے نکلا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جو باز کبوتر کے اوپر منڈلا رہا تھا سیدھا اس کو جا لگا شکاری اور باز مر گئے اور یوں خدا کی قدرت نے کبوتر کی جان بچا لی اس کہانی کا نتیجہ یہ نکلا کے اگر ہم لوگ کسی مسیبت میں چاروں طرق سے پھنس جائیں تو ہمارے پاس نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے آپ لوگ جتنی بھی مشکل میں ہوں گے وہ راستے ضرور بنائے گا اور اللہ تعالیٰ وہ راستے ایسی جگہ سے بنائے گا جہاں سے آپ کو امید بھی نہ ہوگی موسیقی